اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بدھ پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لئے رفتہین کرنا چاہیے تو ہر فرکے کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں شروع میں جب اللہ اوبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہیں تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں تو بودھ آٹومیٹک گر جاتے ہیں تو پھر سے رفتہین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ کہنا کہ people used to do رفتہین because there were idols in their arms it is totally wrong it is not mentioned حدیث the reason why muslims should do رفتہین it is because mentioned in the صحیح حدیث و صحیح بخاری in point number one in the book of salah the prophet whenever he offered salah when he prayed he did رفتہین so based on this صحیح حدیث every muslim when they offered salah they are supposed to رفتہین چھوڑنے میں جہاں حرج آتا ہے وہ سن لیجئے اشیس کہتا ہے مجھے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں جانتا ہوں صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے میں نے پڑھی ہے سب چیز کا مجھے علم ہے لیکن میں یہ کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ جس مذہب جس فرقے اور جس گروہ کے اندر میں ہوں جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق اور میرا رشتہ ہے میرے مولوی صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی میرے پیر صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے حدیث ٹھیک ہے قولِ رسول ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ٹھیک ہیں مجھے پتہ ہے لیکن چونکے چی کے چونکے میں فلا 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 پیر صاحب کے پیچھے جاتا ہوں فلا 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 حضرت کی بات مانتا ہوں میں اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا سنت رسول کا مجھے علم ہے لیکن چونکہ جس جماعت میں میں ہوں وہ نہیں کرتے تو اب یہ آدمی بدعقیدہ ہو چکا ہے کیونکہ اس نے مقام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم غیر محمد کو بٹھا دیا ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیر صاحب کی وجہ سے ٹھکرا دی ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی